مشہور اضافرہ فیملی سمیت کرونا کی شکار ہو گئی اداکارہ نے مدہوں سے دعاوں کی اپیل کر دی کون سی ہیں وہ خوبصورت اداکارہ اور ان کی فیملی کو کیا ہوا ہے اور کس حال میں ہیں سب آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیلات لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو شعبت سے آنے والی ہر نئی اپٹیر سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکے کرونا کے وار جاری ہیں اور کرونا کی تیسری لہر نے پوری ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے پاکستان اور بھارت دی کرونا میں کافی زیادہ آگے بھڑ چکے ہیں اور دونوں ہی ممالک میں کرونا نے اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سے شعبت سیلیبرٹیز چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو یا بھارت سے کرونا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کچھ مشہور و معروف اداکار تو صحت یاب ہو کر واپس لوٹ چکے ہیں کچھ نے خود کو کرنٹین کیا ہوا ہے جبکہ کچھ اداکار بدقسمتی سے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں کئی امبات اس دوران دیکھنے میں آئی ہیں شو بیس انڈسٹری میں بھی کئی مشہور و معروف اداکار اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں محض کرونا کی وجہ سے اور اب ایک اور مشہور و معروف اداکارہ اپنی فیملی سمیت کرونا کا شکار ہو گئی ہیں اس مشہور و معروف اداکارہ نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی پچرز شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کرونا کا شکار ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی مدہوں سے دعاوں کی اپیل کی ناظرین اس پیڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مشہور و معروف بولیورڈ اداکارہ سمیرہ ریڈی کی سمیرہ ریڈی کے دو بچے ہیں ایک بیٹا چھ سال کا ہے اور بیٹی ان کی دو سال کی ہے سمیرہ ریڈی نے بتایا ہے کہ ان کے بیٹے اور بیٹی کو کرونا کی علامات آئی تھی جس پر ان کا ٹیسٹ کرویا گیا تو وہ پوزیٹیو آیا انہوں نے بتایا کہ اپنے بیٹے اور بیٹی سے وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ان کے شوہر بھی متاثر ہوئے ہیں یعنی اب پوری فیملی ہی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو آئی ہے اور پوری ہی فیملی کارنٹین میں ہے انہوں نے بتایا کہ میں ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہوں اپنی فیملی سمیر اور ساتھ ہی ہم ویٹامنس بھی لے رہے ہیں سمیرہ ریڈی نے اپنے مددہوں سے دعاوں کی اپیل کی ہے انہوں نے مددہوں سے کہا ہے کہ ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے دعا کی جائے کہ جلد سے جلد وہ صحتیاب ہو سکیں اور ساتھ ہی سمیرہ ریڈی نے کہا کہ آپ گھر میں رہیں اور سیف رہیں اسی خبر کے ساتھ ویٹیو کا اختتام کروں گی آپ سے ملوں گی نیکس ویٹیو میں اچھے سا ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ